اسلام علیکم دوستو یہ کس طرح برک کرتی ہے جب مارکیٹ جب مارکیٹ کسی ایسے لیول پہ آکے ٹکراتی ہے جہاں سے اس نے ریو سر لینا ہوتا ہے مارکیٹ فرض کیا ایسے 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 آ رہی تھی یہاں سے اس نے ریو سر لینی ہے اس جگہ سے تو ریو سر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جو اس کا آخری ہائی تھا اس کو یہ توڑے جب یہ اس کو توڑ دے گی پھر یہ نیچے آئے گی اور یہاں سکت پہنچنے سے پہلے یہ پیچھے مڑتی ہے اور یہ جو ہائی ہے یہ والا اس کو بھی توڑ کے اوپر کلوز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اب مارکیٹ کا ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے یہ اے ہوگا یہ بی یہ سی اور یہ ہوگا ٹھیک ہے جی جب یہ چیز کنفرم ہو جائے اے بی سی ڈی تو آپ سمجھ لیں کہ اب ٹرینڈ تبدیل ہو گیا ہے اب یہ مارکیٹ یہاں پر آئے گی یہ ٹرینڈ لائن کے دو سیرے تو پہلے مل چکے ہیں یہاں پر تیسری دفعہ ٹکر آئے گی اس جگہ پر تو ہم یہاں سے بائے کی ٹرینڈ لیں گے اور یاد رکھیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہوگی یہ اس ہائی کو لازمی توڑ دے گی اور یہ اس جگہ سے بھی اور اس جگہ سے دونوں سے یہ زیادہ اوپر اٹھے گی ٹھیک ہے تو اس کا جو ٹی پی رکھنا ہے وہ اس سے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کو چارٹ پر یہ لیں جو مارکیٹ ایسے آ رہی تھی لوگ بنا کے طرح ایسے آ رہی تھی مارکیٹ نے یہاں سے ریورس لیا اس لگس اور یہ جو اس کا پچھلا ہائی تھا اس کو توڑ دیا ہے توڑ کے اس نے نیا ہائی بنایا ہے پھر نیچے آئی ہے مارکیٹ اس جگہ پہ ٹک رہی ہے تو یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن ہماری وجود میں آئی ہے ہم نے انتظار کرنا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے اور پھر یہاں پر آکے وہ تیسرا ٹچ رہی ہے جیسے ہی مارکیٹ اس جگہ پہ آئے گی ٹرینڈ لائن پہ جیسے ہی ٹچ کرے گی ہم نے اس کو یہاں سے چھوٹے ٹائم فریم میں ریجیکشن دیکھ کے تو یہاں سے ٹرینڈ لائنے لائیں اور یہ ٹرینڈ اس جگہ سے اور اس جگہ سے جو اٹھی تھی مارکیٹ اس سے زیادہ اٹھے گئے اب میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ مارکیٹ کتنی اٹھی ہے جہاں سے یہ دیکھیں اس جگہ پہ جتنی اٹھی ہے اور جہاں سے جتنی اٹھی ہے اس سے مارکیٹ زیادہ اوپر گئی ٹھیک ہے جیسے یہ پہلا ٹچ یہ دوسرا ٹچ اور یہ تیسرا ٹچ تو اس کے کہتے ہیں ٹرینڈ لائن کا تھرڈ ٹچ اور میرا یہ ماننا ہے اس کو استاد پتہ نہیں کتنی طریقوں سے سمجھاتے ہیں کہ ٹرینڈ لائن پتہ نہیں وہ کتنی لمبی کھینج کے جاتے ہیں جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ٹرینڈ لائن ہوتی ہے اس کا جو تیسرا ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اکسپائر ہو جاتا ہے یعنی کہ جب چوتھے ٹچ اس کے اوپر آئے گی تو یا تو وہ بریک کر دے گی یا چوتھر ٹچ لے گی بھی نہیں اس کیس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ ٹرینڈ لائن تیسرا ٹچ کے بعد اکسپائر ہو گئی ہے اب اس نے ادھر سے یہاں سے نہیں ایک اپنی صورتحال بنا لیا ہے تو ٹرینڈ لائن کے کتنے ٹچ ہو گئے ہیں آج آپ کو پتہ چل گئے تین ٹچ ہوتے ہیں تین ٹچ کے بعد ٹرینڈ لائن ایکسپائر اب جہدر سے بھی شروع کریں گے نا تو اس کے تین ٹچ ہی ملیں گے چوتھا ٹچ کی صورت میں وہ بریک ہو جائے گی یا چوتھے ٹچ تک پہنچے گئے ٹھیک ہے یہ آپ میں اب چارٹ پہ ریڈ کرنا ہے کہ یہ میری جو بات ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ ٹرینڈ لائن تیسرے ٹچ کے بعد اب یہ دیکھیں نا یہ پہلا دوسرا اور یہ تیسرا یہ پہلا دوسرا اور یہ تیسرا اس کے بعد آپ دیکھیں مارکیٹ جب آ گیا یہ ہے چوتھے ٹچ پہ تو اس نے اس کو بریک کر دی ٹھیک ہے جی اس کی کوئی اس نے اس کو ریسپیکٹ ہی نہیں دی مارکیٹ کتنے ٹچ پہ ریسپیکٹ دیتی ہے تین ٹچ پہ ریسپیکٹ دیتی ہے ٹھیک ہے جی اور اسی تیسرے ٹچ پہ آپ نے ٹریڈ لینے جائے اوکے جی میرے خیال میں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہیں آجتی ہو آتی تو میں حاضر ہوں اب میرا نمبر ہے آپ کے پاس سب کے پاس ویڈس اپ گروپی ہے ہمارا اس ویڈس اپ گروپ کا جو لینک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیتی ہوں اس کو آپ جوائن کر لیں جو بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ